نمسکر دشکوں میں راجن چوپڑا ایک بار پھر آج ہندووں کے خلاف بولنے والے نیتاؤں کے بارے میں آپ سے بات کروں گا سماجبازی پارٹی کے نیتا سوامی پرساد موریا اپنی شرمنات حرکتوں سے باج نہیں ہا رہی دراصل یہ بے شرم نیتا ہندووں کو لے کر لگاتار ایسے بیان دے رہے ہیں جس سے لوگوں کا خون کھول اٹھتا ہے ایک بار نہیں بار بار ہندووں کے بارے میں ہندو دھرم کی آستہ کے ساتھ کھلوار کرنے کی والے سوامی پرساد موریا کی ہر طرف علوچنا ہو رہی ہے نیوز میں بنے رہنے کے لیے ہندووں کے خلاف بیان دینا آج کے دن میں ایک لوگوں نے سبھاؤ بنا لیا ہے اس بیچ ایک بار پھر سوامی پرساد موریا نے ایک جن سبھا کو سمودت کرتے ہوئے ہندو دھرم کو لے کر ایک غلط بیان دیا دراصل سوامی پرساد موریا نے کہا کہ ہندو دھرم ایک دھوکہ ہے موریا نے کہا کہ ویسے بھی 1995 میں سپینکوٹ نے اپنے عدیش میں کہا تھا کہ ہندو دھرم کوئی دھرم نہیں ہے لوگوں کے جیمن کو جینے کی شہلی ہے موریا صاحب نے سوامی پرساد موریا نے آگے کہا کہ ہم جسے ہندو دھرم کہتے ہیں وہ لوگوں کے لیے دھندہ ہے موریا کے اس بیان کے بعد پھر سے ایک بار موریا کی سوچ اجاگر ہو گئی ہے اور پتہ چل گیا کہ اس ویتی کو ہندو دھرم سے کتنی نفرت ہے خاص بات یہ ہے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود سماج وادی پارٹی کے مکہ اور یوپی کے پورو سیم اکھلے جادب نے ابھی تک موریا کے اس بیان کی نندہ نہیں کی ہے حالانکہ اکھلے جادب کی پتنی ڈیمپل جادب نے کہا کہ یہ بیان سوامی پرساد موریا کے ویتیگت بیان ہے اس سے سماج وادی پارٹی کا کوئی لینہ دنا نہیں ہے لیکن آپ ہی سوچئے کہ آخری کسی پارٹی کا کوئی نیتہ بینہ آلہ کمان کے ذارے ایسے ویباویت ویادیت ایسے غلط بیان کیسے دے سکتا ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب اکھلے جادب کے اشارے پر ہو رہا ہے اگر اکھلے جادب موریا کو ایسے بیان دینے سے منع کر دے تو وہ ایسا بیان نہیں دیں گے موریا کھلے آم ہندو درم کے بارے میں غلط طرح کی افوائیں فیلاتے رہتے ہیں سماج وادی پارٹی ہندووں کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے خود ہندو ہو کر یہ آدم ساب ہندووں پر ایسے غلط بیان دینے کی اجازت دے رہے ہیں اگر اب اگر لوگ سماج وادی پارٹی کے ان نتاؤں کی ان حرکتوں پر رام دروہی اور ہندو ورودی نہ کہیں تو کیا کہیں سوامی پرساد موریا کے ساتھ سوامی پرساد موریا جیسے لوگوں کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے جیسے سعودی عربیہ میں دھرم کے خلاب بولنے پر ساردنی گروپ چورائے پر پتھر مار مار کے مار دیا جاتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ ایسا دھرم کے خلاب بولنے والے کے ساتھ ایسا سلوک ہونا چاہیے سوامی پرساد موریا جیسے نتاؤں کو جن کا کوئی وجود نہیں ہے پارٹی بدلنا ان کا سباؤ ہے اور ہندووں کے خلاب بول کے چرچہ میں رہنا ہائی لائٹ ہونا ہائی لائٹ ہونے کے لیے چرچہ میں رہنا ہندووں کے خلاب بولنا ایسے لوگوں کو پاکستان میں بیج دینا چاہیے